اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایند بن نظب دنیا برسے ہمارے تمام موزز ناظرین کو ہماری مینڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر ایک لمبے عرصے کے بعد مارکٹ نے ون ٹریلین جیسا ایک لیول عبور کیا ہے جو یہاں پر مارکٹ کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے یہاں پر جو بھی وجوہات ہو لیکن ہمیں یہاں پر مارکٹ ون ٹریلین پر تقریباً ایک مہینے کے بعد دیکھنے کو مل رہی ہے سو گائز آج بی ٹی سی نے اپنی میکسیمم جو سٹرنٹ شو کی وہ اکیس ہزار کا لیول اس نے کروس کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری صبح کی ویڈیو کا جو تھم نل تھا اس پر ٹوئنٹی ٹو کے یعنی کہ بائیس ہزار کو میں نے انڈیگیٹ کیا تھا سو گائز ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب آ چکے ہیں مارکٹ میں پھیلی ہوئی جتنی بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اگاہی دیتا ہوں کیونکہ اکثر دوست کمنٹس میں ای میل کے تھوڈ اوورسیز جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ ایک ہی بات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مارکٹ یہاں پر جائے گی ہم نے مارکٹ کو دیکھنا ہے اور ہر بارہ گھنٹے کے بعد جب آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ مل رہی ہے تو میرے خیال سے کرپٹو جیسی مارکٹ میں الٹ رہے بغیر آپ اگر انڈ کریں گے تو ایسا تصور بھی کریں گے تو بے وکوفی ہوگی so if you are touching the market آپ مارکٹ کے ساتھ touch ہے تو there is no problem گائز یہاں پر after the big high 21000 after the long time مارکٹ میں اس وقت کیونکہ مڈ نائٹ میں جیسے کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی ہمارے ایسے دوست ہوں گے جو آج پہلی دفعہ ہماری مڈ نائٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈ نائٹ میں جتنے مرضی اچھے حالات ہوں مارکٹ کے مارکٹ اس ٹائم پر ڈاؤن کر جاتی ہے یاد رکھئے گا بڑھتے ہیں جللی سے گائز تو یہاں پر ایک روٹین وائز ایک مارکٹ میں کمی ہوئی ہے اور ایتھینیم ہائی لگا کر رہا ہے اپنا 1595 کا اس میں دوستو آپ سے میں منت کی آگاز میں 1700 کی بات آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اگاز کریں گے ہم سب سے پہلے بین بی سے بین بی کی ہماری سپورٹ اینڈ رزیسنس تھی 277-295 277 ڈالر سے 295 ڈالر کے درمیان ہم نے ٹریڈ کرنی تھی کیونکہ یہ تین کوئن دوستو جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے شروع کیے ہیں سپورٹ اینڈ رزیسنس کے اعتبار سے کیونکہ یہ بڑے کوئن ہیں اور ان کے در ٹریڈ کا جو حد ہے وہ 12 سے 13 ڈالر رہتی ہے سو میکر اور کیومنٹی کے بعد بین بی یہ تینوں کوئن ہمیں سپورٹ اینڈ رزیسنس کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت ہی اچھی ٹریڈ دے رہے ہیں یعنی کہ سمپل وے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوستو سپورٹ اینڈ رزیسنس یہ ہوتی ہے کہ ایک حد اس حد میں رہ کر آپ ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہاں پر دوستو ہمارا آئیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ کہ یہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ ہم جو سپورٹ اینڈ رزیسنس آپ کو دے رہے ہیں اٹس ورکنگ گائز آپ بڑھتے ہیں بین بی پر دوبارہ سے تو مارکٹ نے جو ٹریڈ کی وہ تھی ٹو ایٹی فائی سے ٹو نائنٹی پوائنٹ تھرٹی یعنی کہ پانچ ایشاریہ تیس ڈالر کی آج ہمیں پھر ٹریڈ دی بین بی نے تو صبح کی مارکٹ کے لیے اب ہماری سپورٹ اینڈ رزیسنس بلکل فریش ہوگی گائز ہم اسے یوٹلائز کریں گے ٹو ایٹی تھری سے دو سو تراسی ڈالر سے ٹو نائنٹی ایٹ دو سو تراسی دو سو اٹھانوے اس کے درمیان آپ اسے ٹریڈ کریں گے جلدی سے بڑھتے ہیں دوستو آگے ایک سار پی کارڈینو کی صورتحال سیم ہے آئی ہوپ کے صبح اس کی مارکٹ ریکاور کر سکے سکسیسفل دوستو سگنل یہاں پر رہا سولانا کا سولانا کیم نے بائنگ کرنی تھی گائز یہاں پر تیس اشاریہ اسی پر تھرٹی پوائنٹ ایٹی پہ اور یہاں پر سولانا نے لو لگایا ہے تھرٹی پوائنٹ سکسی تری کا اور اس کا ایکسیٹ ہوا تھرٹی ٹوائنٹ سیونٹین کا تو سولانا ہمیں ایک مرتبہ پھر بہت ہی اچھی دوستو ٹریڈ دیکھر گیا ہے سنتالیس سینٹ کی فورٹی سیون سینٹ کی یعنی کہ ایک سپرب ٹریڈ سو گائز اس سے پہلے ہم ٹیزی سے آگے بڑھیں گے میں آپ کو پھر سے میمرائز کروا دوں کہ آپ یہاں پر صرف بائنانس پر ٹریڈ مت کریں یہاں پر ٹارگیٹ اچیونگ میں بائنانس کے پرائزز کا ہیلڈ ڈیفرنس ہے جس پہ میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کر چکا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں سو گائز آئی ریکویسٹ ٹو یو کہ کوشش کریں آپ کا ہر ایکسچینج پہ ایکاؤنٹ ہو تو تو ٹاپ آف دا لسٹ اوکی ایکس کوکوائن بیٹ گیٹ ان ایکسچینجز پہ اگر آپ کا دوستو ایکاؤنٹ ہے تو آپ کو ٹارگیٹ اچھیو کرنے میں بہت ہی زیادہ آسان ہی ہو سکتی ہے ان کے لنک دوستو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور تھری سٹیپ بائنگ اگر آپ کو نہیں کرنی آتی تو اس کے لیے بھی آپ کو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ تیزی سے بڑھتے ہیں گائز پولیگون میٹک ہماری بائنگ میں فیلال نہیں آ سکا لیکن ہم اسے رپیٹ کریں گے دوبارہ سے ایٹی نائن سینٹ پہ ہی پول کا ڈھوٹ کی سیم پوزیشن ہے اور یونی سویپ کی بات کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں گائز کہ ہم نے صرف پانچ یا چھے سگنل اچھیو کیے ہیں اس میں سے قریب پانچ سگنل ایسے تھے جو ہماری لو پر نہیں آ سکے انہوں نے کافی پوٹینشل کو شو کیا تو میں آپ کو جنہوں نے ٹارگٹ نہیں اچھیو کیا کیونکہ مارکٹ ایک ارسے بعد پمپ ہوئی ہے تو کچھ کوئن یہاں پر اپنا سر جو ہے وہ نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں پہ کمیاتی ابھی فیلال دکھائی نہیں دے رہی اور رہی بات دوستو مارکٹ کے صوبہ کیا حالات ہوں گے اس پہ میں بعد ویڈیو کے اینڈ میں جا کے کروں گا سو گائز یونی سویپ ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے اپنی بائنگ کے طور پہ سکس پوائنٹ فورٹی فائف پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی بائنگ جو ہے وہ چینج کی ہے سکس پوائنٹ فورٹی فائف ہماری اس کی جو ہوگی فریش بائنگ ہوگی اور اس پیر بھی ہمیں ویڈ کرنا ہوگا ایویکس کی صورتحال کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں اسے ہم بائنگ کریں گے سکسٹین پوائنٹ سکسٹی فائف پہ سولہ اشاریہ پینسٹ پیٹ اور ایکزٹ دوستو میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہیں آپ کے بعد مائنڈ میں یہ بات نہ رہ جائے کہ عثمان بھئی نے ایکزٹ نہیں بتایا گائز اس مارکٹ میں بھی آپ کا جو ایکزٹ ہوگا صرف ان دو کوائن کا جو میں نے بتایا ہے وہ ایویکس اور یونی سویب تھرٹی سنٹ صرف تیس سنٹ آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ ایل ٹی سی کا لو رہا پچپن اشاریہ بہتر اور ای ٹی سی ای ٹی سی کی یہاں پر میں دوستو آپ کو پہلے ایک انفرومیشن دیتا چلوں کہ ای ٹی سی ہم نے کرنٹ پرائس پہ بائی کرنا تھا پچیس اشاریہ زیرو پانچ تو ای ٹی سی نے ہائی لگایا چھبیس اشاریہ ٹوئیٹی فائف کا ٹوئیٹی سکس پوائنٹ ٹوئیٹی فائف تو ایک اشاریہ بیس ون پوائنٹ ٹوئنٹی سنٹ کی ہمیں ای ٹی سی نے بڑی زبرتز ٹریٹ دی ای ٹی سی کے اب صبح کی کیا سگنل ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بات کر لیتے ہیں ایل ٹی سی کی گائز آپ ایل ٹی سی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ففٹی فور پوائنٹ ایٹی پر چون اشاریہ اسی پر اتنا یہاں پر لو آج میں آ سکتا ہے اور چین لنگ ہم نے دوبارہ بائن کرنا تھا سکس پوائنٹ نائنٹی پر ہماری بائنگ ہو چکی ہے آئی خوب کہ آپ کو ابھی آپ بلکہ نکل چکے ہوں گے لنک میں سے ٹھیک ہے تو لنک کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے ہم سکس پوائنٹ نائنٹی فائف پر چھ اشاریہ پچانوے پر یہ دوبارہ ہمیں تیس سے پچیس سینٹ کی ٹریٹ دے سکتا ہے آٹم دوستو ابھی ریکووری پہ ہے اور ایٹی سی کو ہم یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بی ٹی سی کے کرنٹ ٹریٹ کے ساتھ جو بی ٹی سی کا ریٹ ہوگا وہ میں آگے چل کر اس کے ساتھ اس کو ڈسکیشن کروں گا سو گائز یہاں پر ایک سیمار وان فورٹی فور پہ جو تقریباً تین سیشن سے اٹکا ہوا تھا اس میں چار سے پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ پھر سے لو لگا سکتا ہے وان فورٹی فائیو کا تو وان فورٹی فائیو پہ ہماری اس کی ایک ٹریڈ ہمیں اچھا پیسیو انکم گین کرنے کا موقع دے سکتی ہے اب آت کرتے ہیں بی سی چی بی ایس ایچ کی دوستو بی سی ایچ کی رپیٹ کرتا ہوں بی سی ایچ بیٹکوائن کیش کی تو اس نے لو دیا ہے ہمیں ایک سو تیرہ اشاریہ تھی اس کا ہمیں سے بائی کرنا تھا ٹریپل وان ایٹی فائیو پہ تو یہاں پر ایک چالیس پنتالیس سنٹ کا گیپ رہ گیا اور یہ جب مارکٹ پم کرتی ہے دوستو تو یاد رکھے کہ چالیس پنتالیس سنٹ کا فرق رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کریش مارکٹ جب ہم نورمل روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آٹھ نو پانچ سنٹ کا فرق رہ جاتا ہے تو یہاں پر بی سی ایچ دوبارہ یوٹلیز کیا جا سکتا ہے ایک سو تیرہ اشاریہ بیس پر وان تھرٹین پوائنٹ ٹوانٹی کیونٹی کیا بات کرتے ہیں دوستو یہ زبردست رہی اس کی ایک مطبع پر سے سپورٹہ ریزسٹنس وان سیوٹی تری وان سیوٹی ایٹ کے درمیان اس نے وقت کیا دوستو ایک سو اٹھتر تک یعنی کہ پانچ ڈالر کی ٹریڈ رہی اور جو میں نے آپ سے اس کی سپورٹہ ریزسٹنس شیئر کی تھی وہ تھی وان سکسٹی نائن ٹو وان ایٹی فائی اب صبح کی مارکٹ کے لیے کیونٹی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں وان سکسٹی ایٹ ٹو وان ایٹی تھری یہ ایک سو اٹھا اٹھ سٹھ سے ایک سو تراسی کے درمیان آپ کو ایک بہت اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے یہاں پر فلو کے حالات دوستو ابھی بہت بہتر ہیں لیکن ہم اس میں ابھی ٹریڈ نہیں لینے والے کیونکہ اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی مشکل سے ریکوری ہوئی ہے تو لہٰذا ہم اسے فلو کو بھی چھوڑ دیں گے یہاں پر اور فل کوئن جن دوستوں نے بھی لانگ ٹرم کے لیے فور پوائنٹ نائنٹی فائی پہ پائنگ کی تھی میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی اس میں سے ایکزٹ کرتے ہیں فل آپ کو فلحال میکسیمم ٹریڈ دے چکا ہے تھرٹی تری سنٹ کی فل دوبارہ یوٹلائز ضرور ہو سکتا ہے پانچ اشاریہ زیرو پانچ پہ فائی پوائنٹ زیرو فائی پہ ٹیرالونہ کلاسک دوستو پھر سے ایک مرتبہ اپنی تھوڑی سی پوزیشن ریکور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ یہ ہنڈر ڈالر کے درمیان اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو مسلسل چار پانچ چار پانچ ڈالر ٹریڈ دے رہا ہے جو بھی دوست اس وقت چار پانچ ڈالر کے متلاشی ہیں وہ ٹیرالونہ کلاسک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اے پی ای کی سیم صورتحال ہے کوئی یہاں پر اس کا ماحول بن نہیں پا رہا ہے ایچ ٹی کی دوستو ہماری بائنگ ہو چکی ہے ایٹ پوائنٹ ایٹی کی اور دوبارہ مارکٹ اس کی نائن پوائنٹ جرو فائیف کو کروز کر چکی ہے تو ہم نے پچیس سینٹ کی اس میں ٹریڈ لی دوبارہ صبح کی مارکٹ کے لیے ایٹ پوائنٹ ایٹی فائیف پہ ہم ایچ ٹی کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہی دوستو صورتحال کے مطابق ہمارے لیے بہتر رہے گا سی ایچ دائیڈ ابھی فیلال ڈاؤن نہیں کر رہا ڈبل اے بی بھی ہماری پوزیشن پہ آج نہیں آیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا گائز کہ پانچ سگنل سے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں الحمدللہ اور پانچ یہاں پر اچھی بھی نہیں ہوئے یعنی کہ ہم بائے ہی نہیں کر سکے یعنی کہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا نقصان نہیں ہو سکا الحمدللہ سو گائز یہاں پر ڈبل اے بی ای کے لیے بیٹر پوزیشن ہوگی ابھی جو صورتحال بن پا رہی ہے وہ ہے اکاسی اشاریہ نوے ایٹی ون پوائنٹ نائنٹی یہ تھوڑی رسکی ٹریڈز ہوں گی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں دوستو کیونکہ مارکٹ جب اپنا آپ دکھاتی ہے آپ کو تو ڈیفینٹلی اس میں کچھ خدشات بھڑ جاتے ہیں یہاں پر ای او ایس ہولڈر کے پاس ڈیفینٹلی پرانی بائنگ پڑی ہوگی ون پوائنٹ ٹونٹی ایٹ کی جیسے ہی ای او ایس ون پوائنٹ ٹونٹی ایٹ ون پوائنٹ ٹھائی فائی کا ہائی لگائے آپ ایکزٹ کر دیجئے گا پروفٹ کے چکر میں مد پڑی گا کیونکہ اس کی پوزیشن بہت ویک ہے اس میں جتنا بھی پمپ ہے یہ صرف ایتھیریم اور بی ٹی سی کی وجہ سے دیکھنے کو بل رہے جس کے اپنی یہاں پر کوئی پوزیشن نہیں ہے کوکوائن دوستو بھی ہماری بائنگ میں نہیں آرہا یہ نائن پوائنٹ ٹی ایٹ پہ کھڑا ہے اب البتہ کرنٹ ٹریڈ آپ اس میں کر سکتے ہیں جیسے کہ دن کا آغاز ہوتا ہے آپ نائن پوائنٹ ٹی ایٹ وائی پہ انٹری لے کر دس یاری اپچاس کا ایکزٹ بنا سکتے ہیں اتنی اس میں ٹریڈ اور پوٹینچل ہوتی ہے سو گائز اوکے بھی ایک مرتبہ پھر سے سکھ ہے دس نائنٹ کا ٹریڈ دے رہا ہے لیکن ہماری یہ کسی کام کر رہی ہے ہم اسے یوٹلائز کریں گے جیسے ہی اس کا والیوم انکریز ہوگا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اوکے بی کا جو والیوم ہے وہ ہمارے پورے لیول پہ نہیں آ پا رہا تو یہاں پہ دوستو میکر کی میں نے آپ کو سپورٹ انڈرزیسنس جو شیئر کی تھی وہ یہاں پر نو سو پینتیس سے نو سو اسی ڈالر تھی تو اس کے اندر آج صرف تین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی اونلی تین تو دوبارہ کے لیے اب ہم اسے لے کر چلتے ہیں آپ کی بائنگ کے پاس نائن ہنڈرڈ این ٹین ٹو نائن ہنڈرڈ فیفٹی فائیو نو سو دس سے نو سو پچپن کے درمیان اگر آپ اسے ٹریڈ کرتے ہیں دوستو تو آپ کو لوئر کے اعتبار سے بڑی اچھی ٹریڈ دکھا اچھا نو سو دس کے مطابق لوئر ہوگا دوستو نو سو پچیس یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہوگی جس میں انشاءاللہ لوز کے چانسز کافی حد تک کام ہوں گے ایتھیریم پی اور ڈبلیو سات شہریا چوبیس پہ پہنچا ہے کیونکہ اوپیسلی جو اس کا ٹروپ آف سٹیک ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے تو یہاں پر جن دوستوں نے اس میں چھے چونتیس چھے پینتیس کی ایک بائنگ کا رکھی تھی وہاں پہ ان کو ایک موقع ملا ہے ٹریڈ کا لیکن ابھی یہ یوٹلائز نہیں ہو سکتا اسے ہم چھے شاریہ دس چھے شاریہ پچیس پہ ہی بائے کر سکتے ہیں ایکس ای سی یہاں پر بہت دنوں بعد مومنٹ اس کی سٹارٹ ہوئی ہے ایکس ای ہولڈر کو میری ریکویسٹ ہے کہ ریڈی رہیے گا یا کسی بھی وقت آپ کو فورٹی تھری فورٹی فورٹی فور کا ہائی دے کر دوبارہ فوری طور پر لو لگا دے گا یاد رکھے گا اس کا جو پمپ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دو منٹ کا ہوتا ہے فوراً اس کے پرائز کام ہو جاتے ہیں یہاں سے گائت فاس فارور لیتے ہیں تو اب کسی کوئن میں یہاں پر ٹریڈ ہو ہی نہیں رہی ٹھیک ہے ایل ڈیو ہولڈرز کے پاس چانس بن رہا ہے اور ایچ انٹی کی یہ صورتی حال ہے دوستو جب سے اس کا یو ایس ٹی ٹی کا پیئر کروس ہوا ہے پائناس پر اس کی حالت بوری ہو چکی ہے ایسے موقعوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دوستو کہ بی این ایکس مارکٹ میں انٹ کر جاتا ہے تو آپ صبح کی مارکٹ کے لیے بی این ایکس کو لازم ٹریڈ کریں گے ون فورٹی فائی پوائنٹ ایٹی پہ ایکزٹ ہوگا ون فورٹی نائن بی این ایکس دوستو ٹوپ ہنڈرڈ میں واپس آیا ہے یاد رکھئے گا کہ یہ بے وجہ واپس نہیں آیا اچھا سکسیسفول جو سگنل رہے ان میں دوستو ٹوپ کے اوپر جو میں نے تھے وہ بتا دی ہے لاسٹ میں تھا این ایس این ایس گائز ہم نے بائی کرنا تھا سترہ اشارہ ساٹھ پر اور این ایس نے لو لگایا ہے سترہ اشارہ ارسٹھ کا سیونٹین پوائنٹ سکسٹی ایٹ پہ تو اس کے بعد اس نے ہائی لگایا اٹھارہ اشارہ چوہتر کا ایٹین پوائنٹ سیونٹی فور کا تقریباً ایٹی سکس سینٹ کی ہمیں ایک کوائن میں ٹریڈ رہی تو اب ہم کیا کریں گے ہم اسے یوٹلائز کرنے کے لیے ویٹ کریں گے اٹھارہ اشارہ اسی کا یہ رسکی ٹریڈ ہوگی میں آپ کو پھر سے بتا دوں سو بی ایکٹیو اور اے آر کے لیے بیٹ جو بائنگ ہوگی وہ ہوگی تس اشارہ بیس اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریا اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پر سو گائز آج بی ٹی سی نے بہت ہی بردست ہمیں ایک دن دکھایا یعنی کہ لگاتا دوسرا دن ہے ٹریڈرز کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مارکٹ جو ہے وہ کھل کر ہمیں ٹریڈ دے رہی ہے اور گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیکسٹ دو منت تک مارکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی خوش آئند رہے گی لیکن یہ کبھی نہ بھولیے گا میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مارکٹ پمپ اینڈ ڈمپ نہ کرے پمپ اینڈ ڈمپ ہمارے سر کے اوپر رہے گا گائز یہ مت بھولیے گا سو دوستو یہاں پر بی ٹی سی نے ہائی لگایا اکیس ہزار ڈالر کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہن ٹھیک ہنڈ فورٹی نائن ڈالر کا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے اندر تقریباً تین سو بیس ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہاں پر دوستو آپ نے فالو کرنے ہیں سپورٹ اینڈ رزیسٹنس جس کے مطابق آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں صبح کی مارکٹ میں سپورٹ اس کی بہت بہتر ہے کل کے نسبت یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دو بولشنگ ایلفنگ کینڈل یہ کل کی کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ آج کی کینڈل یہ دونوں چوبیس چوبیس گھنٹے کی ایک کینڈل ہے جو ہمیں یہاں پر بتا رہی ہیں کہ مارکٹ اونلی اس بولش لیکن بہائنڈ دا سکرین فور اور کی کینڈل ہمارے لیے بہتر رہے گی گائز ہم فرسٹ ٹو کینڈل کو چھوڑ کے پچھلی تین کینڈل کو دیکھیں گے یہاں پر بنا ہے دوستو ایک بہت ہی سٹرونگ اپ ٹرینڈ لاسٹ کینڈل جو ہے وہ تھوڑی سی جمبل ہے کیونکہ دونوں سائٹ سے پرائز اوپن ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ مارکٹ لو لگا سکتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے گا اور لکھ لی جائے گا ٹھیک ہے مارکٹ یہاں پر لو لگا سکتی ہے دوستو ٹوئنٹی تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کا بیس ہزار تین سو کا مارکٹ لو لگا سکتی ہے صبح کی مارکٹ کا آگاز ہونے سے پہلے پہلے بیٹی تھی ہیب ٹو رزسٹ اب کہاں سے بیس ہزار سات سو اسی سے اوپر مارکٹ کو رزسٹ کرنا ہوگا مارکٹ یہاں سے ٹوٹا شروع کرتی ہے تو اس کی دوستو جو کریشنگ زون ہوگی ویکر زون کا آج میں آپ سے دسکشن نہیں کروں گا کریشنگ زون ہوگی دوستو اس کی ٹوئنٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن بیس ہزار دوستو نینانوے پہ مارکٹ چلی جاتی ہے تو مارکٹ بری طرح کریش ہو سکتی ہے یہاں پر سو آپ دیکھ رہی ہیں ہمیں ابھی یہاں پر پہلے سے ہی دو کریش کی گینڈل دیکھنے کو بل رہی ہے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں ہم نے کچھ خاص کریش اس لیے نہیں دیکھا کہ دونوں طرح سے پرائز جو تھے وہ اوپن تھے اور اب جو بن رہی ہے وہ ابھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ شیڈو اس کا اپر سائٹ پہ ہے جو مارکٹ کے لیے بیٹر ہے سو یہاں پہ بریش انگیلفنگ کینڈل ابھی بن رہی ہے اسے سپرنگ نہیں کہا جا سکتا سپرنگ تب ہوگی کہ اگر اس کے پرائز نیچے سے بھی اوپن ہو جائیں سو گائز اس کے اندر پمپ لانے کے لیے اور کیونکہ ابھی آلٹ کوئن بوری طرح سٹرک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو مارکٹ کا پمپ لانے کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے بیس ہزار نو سو ٹورٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ اب جو اب کیونکہ ظاہری بات ہے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اب تین سے چار گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ٹورٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کی ریزسٹنس صرف تھرٹی منٹ کی مارکٹ کو اکیس ہزار چار سو پچاس پہ لاکھے کھڑا کر دے گی سو گائز آج بھی ویسا ہی ہوا مارکٹ نے جو ہائی لگایا اس کے بعد وہ اکیس ہزار پہ ریزسٹ نہیں کر پائی اور یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ اکیس ہزار دو سو تک جا سکتی ہے البتہ اکیس ہزار انچاس تک تو گئی لیکن یہ ریورسل ہو گئی اب ایسے میں آپ جو ٹریڈ کر سکتے ہیں کوئن دوستو ٹاپ لسٹ میں ہوگا ایب ایکس سولانا بہت تیزی سے آپ کو ٹریڈ دے رہے ہیں پومپ اینڈ اپ ان کا بہت شاپ ہوا ہوا ہے تو مطلب جو ایکٹیو کوئنز ہوتے ہیں ہم اسی میں ٹریڈ کرتے ہیں ایب ایکس سولانا اور تھرڈ میں دوستو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈبل اے وی ای اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آفٹر اپ بگ پومپ ایتھریم کے اندرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھرٹی سکس ڈالر کی کمی جیسے کل ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ پندرہ سو پچتر کا ہائی لگانے کے بعد یعنی کہ فیفٹین سیمنٹی فائیب کا ہائی لگانے کے بعد مارکٹ ایک دم سے چودہ سو پچتر پہ چلی گئی تھی لیکن صبح ہوتے ہی مارکٹ پومپ ہونا شروع گئی سو گائز اگر یہاں پر آپ نے کل کی طرح آج بھی ایتھریم کے اندر ایک فل یا ہاف ایتھریم کو یوٹلائز کیا ہے تو آپ کو مارکٹ نے تقریباً 65 ڈالر کی ٹریٹ دی ہے 65 ڈالر کی ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر آپ سے کچھ خاص چیزیں ڈسکس کریں گے جو ایتھریم کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ ویلز کی جو مین انٹری ہوئی تھی وہ ایتھریم میں ہوئی تھی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا اور ابھی بھی ایتھریم کے پمپ ہونے کے چانسز ہیں بلکل یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولیش انگیل فنگ دو کینڈل بنی ہے سٹارٹ میں اور بعد میں وہ بولیش مارو بزو بند گئی اور ان کے دونوں کے شیڈو آپ دیکھ رہے ہیں مجال ہے کہ ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہو سو ایٹھ سٹرونگ اگلی کینڈل صبح کا کیا غاز کرے گی اس سے پہلے وہ کینڈل کہاں بنے گی چار آر کی کینڈل چارٹ میں فار آر کی کینڈل چارٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور بی ٹی سی میں سیم دونوں جائے اس ٹائم بیہیو کر رہی ہیں سو گائز اگلی کینڈل کیا بن رہی ہے بس آپ اسے فالو کریں یہ اگلی کینڈل دوستو یہاں پہ بیرش مارو بزو بن رہی ہے یعنی کہ مارکٹ ٹوٹنے کا ایلیمنٹ ہے اب مارکٹ ٹوٹتی کہاں پہ ہے پندرہ سو اٹھاون کو آپ مت دیکھیں یعنی کہ ففٹین ففٹی ایٹ کو آپ مت دیکھیں اس کی سپورٹ بہت زیادہ سٹرونگ کہاں بن چکی ہے پندرہ سو پچاس پندرہ سو چون پہ ففٹین ففٹی کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ایتھریم گائز سیدھا پہنچ جائے گا پندرہ سو پانچ پہ یعنی کہ آپ کو پچاس سے باون ڈالر کا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک ہوگا لو اور یہ واحد اب مارکٹ ایسی ہو رہی ہے کہ ہم دونوں پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں لو پہ ایک ٹریڈ یہ ہو گئی اب یہاں پر آپ کی یہ فرس ٹریڈ ہوگی پندرہ سو پندرہ سیرو پانچ پہ اب آپ نے اگر مارکٹ صبح آپ کو ایک پمپ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی کینڈل دو گھنٹے تک کنورٹ ہو جاتی ہے بلش میں تو آپ کیا کریں گے اب یہ آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر مارکٹ ایتھریم کی دیفینٹلی پندرہ سو اسی پر جا کر ففٹین ایٹی ٹھیک ہے پندرہ سو اسی پر جا کر ریزسٹ کرتی ہے فورٹی فائی منٹ تو سکسٹین ففٹی پہ ایزی لی ایتھریم پہنچ جائے گا تو دوستو ایک ٹریڈ آپ لو پہ کر سکتے ہیں ایک ٹریڈ آپ ہائی پہ اور ایسے میں جو کوئن آپ کو یوٹلائز کرنے میں فائدہ دے سکتے ہیں اس میں سٹل ایٹی سی آن ٹوپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹی سی میں پندرہ ڈالر تک مم لگانے کی یہاں پہ کپیسٹی ہے تو ایٹی سی کو اگنور مت کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ